اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ بلینڈر ہے ٹھیک ہے کین وڈ کا تو یہ آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس میں آل ریڈی میں نے پاور دی ہوئی ہے لیکن یہ آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس کے دو سوچ ہے آن آف کے لیے ٹھیک ہے سپیڈ کنٹرولر تو یہ آن نہیں ہو رہی تھا سب سے پہلے ہم دیکھ اس کو اوپن کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس کا کھولنا جو ہے وہ بہت بڑی اس کی بیک یہاں پہ سب سے پہلے ہم اوپن کریں گے یہاں پہ سکری ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا اب آپ اس کو اوپن کرنے کا طریقہ کہ آپ کس طرح اس کو اس کی جو پوری وائننگ ہے جو موٹر ہے اس کی اس کو کس طرح آپ باہر نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں اس کی یہ بیک کو اوپن کریں گے بیک اوپن کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہاں lid ہو چاہاں پہ اگر تو تو ٹو 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 ٹی آ رہے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا یہ واہر جو جاتی ہے جل جاتی ہے واہر کی جل جانے سے بھی ہوتی ہے یہ فارڈ آتا ہے تو اوپرحل چلو اس کو اوپن کرتے ہیں اس کی بیک کو پھر دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فارڈ ہے تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن کرلے اس کی بیک کو یہ دو لاک ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ لاک اس کے اندر یہاں پہ جاکے اج فٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بیک جو ہے وہ لاک ہو جاتے ہیں سکروڈرائیور کی وجہ سے اس کو اپن کرتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ ٹوٹوئنٹی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ٹوٹوئنٹی چیک کر رہتے ہیں بس بارل اس کے اندر سے کچھ چیز کے جلنے کی بھو بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے جیسا لگتا ہے جیسے موٹریس کی جو وائنڈنگ ہے وہ جل گئی ہے بارل ابھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے ٹوٹوئنٹی چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ٹوٹوئنٹی ہے اس کے ٹھیک ہے اس کو لے گی سوچس کا ٹوٹوئنٹی کی بھی کیبل اس کی بلکل ہوکے تو اب اس کو اپن کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یہ کہاں سے کھلے گی اوپر والی سائیڈ میں بھی یہاں پہ بھی لاک ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ لاک سسٹرم ہے پلاسٹک کے لاک ہے جس کی وجہ سے یہ اندر سے بند ہوتی ہے ٹھیک تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بغیر ڈیمج کیے اس کو کیونکہ سام ٹائم ایسا تھا یہ پلاسٹک بارڈی ہے جب ہم اس کو اپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بارڈی اس کی ڈیمج ہو جاتی ہے جو بارڈی ڈیمج ہوتے ہیں پھر وہ تو بارڈی ڈیمج ہو جاتی ہے تو کوشش کریں گے کہ بغیر ڈیمج ہوئے بغیر ٹوٹے اس کو اپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں سائیڈ یہاں پہ بھی اپن ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم اوپر والی سائیڈ میں یہاں کوشش کریں گے اس کو یہاں سے اپن کرنے کی تو یہاں سے اپن کر کے پھر اس کی جو وائر ہے موٹر ہے وہ اس کو باہر نکالیں گے پھر دیکھتے ہیں تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپن کر لیا ٹھیک ہے یہ یہاں سے اصل میں اس کے اندر گم ہوتی ہے میجک لگی ہوتی ہے میجک کے ساتھ یہ اس کو اندر پریس کی آتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس کو کھولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے باقی اس کے اندر تو موٹر ہے اور کچھ ڈائیوڈ بغیرہ لگے ہوتے ہیں چار پانچ تو کوائل ہے ایک دو دو کوائل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ایک فیوز ہے سب سے پہلے ہم اس فیوز کو چیک کریں گے فیوز اگر خراب ہوگا تو پھر بھی ماری موٹر جو ہے وہ نہیں کامورہ کرے گے اس کے علاوہ یہ دو ڈائیوڈ آپ کو اس طرف نظر آ رہے ہیں تو تین اس طرف ہیں ایک دو تین یہ اکثر یہ خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یہ سارا بورڈ آپ کا بلکل اکی ہے تو اگر تو یہ سب کچھ ڈائیوڈ بغیرہ موٹر بغیرہ ہے سوریک ڈائیوڈ بورڈ آپ کا اکی ہے سم ٹائم ایسا تھا فیوز جلتا ہے فیوز کے ساتھ اگر آگے کچھ فالڈ ہوگا تو فیوز بھی جلے گا اس کے ساتھ اس کے ڈائیوڈ ہیں ڈائیوڈ خراب ہو جاتے ہیں یہ کوائل لگی ہوئی ہیں ایک یہ ہے اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے یہ دو کوائل ہیں ٹھیک ہے دو اس طرف ہے دو اس طرف ان میں سے سم ٹائم کچھ ایک ڈائیوڈ ہو جائے تو تو بھی یہ ورک نہیں کرتی تو اس کے علاوہ آرام سے اس کو ایزی لی ہم ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے اوپن کر لیا تو اب رہ گئی ہماری موٹر یہ ہے ٹھیک ہے اس موٹر کو ہم سب سے پہلے ہم اس کو اگر فرض کریں ہمارا بورڈ اکی ہے تو پھر موٹر کا فالڈ ہے تو اس کو یہ اس کو نکالنا پڑے گا نکال کے پھر ہماری جو بوٹر ہے وہ اس طرف سے باہر لکھ لے گی تو بارال سب سے پہلے تو ہم اس کا بورڈ چیک کر لیتے ہیں بورڈ چیک کریں گے اگر بورڈ اکی ہے تو پھر موٹر کو دیکھیں گے نہیں ورنہ ہم سب سے پہلے اگر بورڈ میں فالڈ ہے تو بورڈ کو فالڈ ریس کریں گے اس کے علاوہ فالڈ ریس کر کے اس کو اوکے کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے چیک کیا ہمارا بورڈ اس میں ڈائیوڈ بلکل اکی ہیں کوائل بھی یہ لگی ہیں دونوں طرف سے دو چار ہیں اکی ہیں تو سب سے پہلے فیوز اس کا خراب تھا فیوز جل گیا تھا میں نے فیوز لگا دیا بیک سائیڈ پر فیوز فیوز لگوز کے بعد بینامیں اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں لگاتے ہیں اس COMMšون موٹر کے ساتھ ،ی پھر اس کو چیک کرتے ہیں کیا ہمارا جو بورڈ 하게 ہے۔ کے نہیں ٹھیک پھر موٹر بھی دیکھتیں ہیں کہ انچھا چلتی ہے کہ نہیں تو میں نے اس کے ورڈ کو لگا دیا، اب Godzilla 220 بھی میں نے دے دیا خوز4سا تو میں نے ایک فیوز فین اگر اس کو پاور دیتے ہیں پاور دیکے چیک کرتے ہیں یہ میں نے لگا دیا اب ہم اس کا بٹن جو ہے اوپر والے جیسے میں یہ پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیریس بھی آن ہو رہا ہے ہماری موٹر جو ہے وہ بھی جاتا ہے اپنا ہمارا بورٹ بلکل ہماری موٹر جو ہے بلکل اوکی ہو گیا تو اس میں فال سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ دیر اگر چلے گی تو پھر ہیٹ ہونے کی وجہ سے فیوز جو ہے جل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری پوری کے پوری موٹر ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے موٹر جاتا ہے تو موٹر ٹلیٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ فیوز جلتے ہیں تو فیوز اس کا خراب تھا جس کی وجہ سے ہماری جو موٹر نہیں چل رہی تھی اب بلکل اوکی ہے اب دوبارہ اس کو بند کرتے ہیں اس کور کے اندر اس کو فٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ پھر ٹرائی کے طور پر چیک کر لیں گے